فیصل وارڈا صاحب معافی مانگیں گے اور یا کوٹ ان کو سزا دے گی یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بطور ادارہ ٹارگیٹ کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے وہ ڈیلیوری دے رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور جتنے لوگ بات کر رہے ہیں کسی نے آج تک میرا خیال ہے کسی ان چھے ججز میں سے خاص تھا اور جسس بابر ستار کی ججمنٹ کبھی پڑی بھی نہیں ہوگی کل لائیو سٹریمنگ کے تمام تر انتظامات تھے اس کے باوجود بھی سماج جو ہے وہ لائیو سٹریم کی نہیں گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل وارڈا نے گزشتہ روز پریس کانفرانس کی جس میں فیصل وارڈا نے سپریم کورٹ کے لیے نظیبہ الفاظ استعمال کیے اور آج فیصل وارڈا کو سپریم کورٹ کی طرف سے شکاز نوٹس جاری کر دیا گیا اب فیصل وارڈا سپریم کورٹ سے معافی مانگیں گے نہیں تو سپریم کورٹ فیصل وارڈا کو سزا دے گی کیا فیصل وارڈا سپریم کورٹ سے معافی مانگیں گے اور اس کے علاوہ عمران خان کی سپریم کورٹ سے جو تصویر لیک ہوئی وہ کس نے کی وہ سارا کچھ بھی سامنے آ گیا ان تمام موضوعات پر آئیں پہلے آج کے مہمانوں کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ہم نے تو کیس فائل نہیں کیا کہ کورٹ سے ان کو کورٹ نے خود ان کو شو کاؤز ایشو کیا ہے نوٹیس نے ایشو کیا یا فیصل وارڈا صاحب معافی مانگیں گے اور یا کورٹ ان کو سزا دے گی اچھا اگر وہ معافی بھی مانگتے ہیں تو یہ کورٹ کی سواب دیت پہ ہے کہ ان کو معافی دیتی ہے کہ نہیں اچھا دیکھیں معافی کورٹ تب دے سکتی ہے یا دینا چاہے تو کبھی بھی دے سکتی ہے اگر کسی جلسے میں جذباتی تقریر کے اندر یا فرت جذبات میں بیٹھ کے آپ کے موہ سے کچھ جملہ نکل جائے یہ تو ایک پلانڈ پریس کانفرنس ہے اور ایک سیریز آف پریس کانفرنس ہے اور میں اس چیز اگری نہیں کرتا کہ گورنمنٹ کا اس میں رول نہیں ہے فیصل وارڈا صاحب کی تو کوئی جماعت نہیں ہے پی ڈی ایم کے ووٹ سے بن کیا ہوئے ہیں سینٹر اگر وہ بنے ہیں تو پی ڈی ایم کے ووٹ سے بنے ہیں اچھا نون لیگ کے اپنے دو سینٹر صاحبان نے پریس کانفرنس کر دی ہے ایمکیم خود پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو اگر فیصل وارڈا صاحب اتنے ذمہ دار شخص بن رہے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ کیا انہوں نے اپنے کنسلٹنگ جو پارٹنرز ہیں پی ڈی ایم کے کیا ان سے کنسلٹ کیا انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا سر بحیثی دی پاکستان طریقہ انصاف کیا سوچتے ہیں سر آپ یہ سپریم کورٹ کے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر فیصل وارڈا صاحب یا مصفحہ کمال صاحب یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو اسے معاملہ نبٹا دینا چاہیے دیکھیں اگر یہ سپریم کورٹ کا اپنا میٹر ہے جی اگر وہ جنورلی معافی مانگتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اتنی confrontation کی فضا میں آج بیٹھے ہوئے کہ معاملہ نبٹ جائے تو بہتر ہے جیسے کل ایک بڑی confrontation یہ آپ کی رائے دے رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی رائے ہیں نہیں پی ٹی آئی کی دیکھیں اس پر رائے ہے نہیں کیونکہ معاملہ سب جوڑے سا ہے ہم اپنی رائے دے نہیں سکتے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جیسے کل ہم نے ایک معاملہ خراب ہوا پارلمنٹ کے اندر لیکن انہوں نے معافی مانگی چیما صاحب نے پی ٹی آئی نے ایز ای پارٹی ڈسکشن کی اور معاملے کو ختم کر دیا ادھاری کیونکہ ہم confrontation کی سیاست کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ stance اگر یہ لے رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے یا رول نہیں ہے پی ٹی ایم کے وہ partners ہیں پانچ سینیٹرز نے پریس کانسرنس کر دیا ہے اور تو پہلے نے چینج کرے لاو چینج ہونے سے پہلے کسی بھی شخص پہ اعتراض کرنا چاہی یہ سوال جو اپنے شخص پر آیا تھا اگر مجھے ایف آئی میں ساکیف صاحب کو یاد ہوگا کہ دو وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے اپنے دورہ حکومت میں تھے اور آپ کو یاد ہوگا عزت محب جسٹس اثر ملیلہ صاحب کی کوٹ میں میں کنٹمٹ کی پروسیڈنگ تھی اور کوٹ آن کوٹ انہوں نے کہا تھا کہ آئی از اے ججج ام شوئنگ ریسٹرینٹ کہ مجھے ویسے تو آپ نے کنٹمٹ آف کوٹ کے آپ مرتقب ہوتے ہیں لیکن میں ریسٹرینٹ شو کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ ایک فائنل وارننگ کہہ لیں یا لیکن بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کی اب دیکھیں نا ساری توپوں کا روخ ہمارے اوپر ہے یہ وہ پریس کانفرنس جو رہو فرسن صاحب کی اپو نہیں کرتے کہ انہوں نے آمیر فاروق صاحب کے ساتھ جو زبانیں سمال کی جو باتیں کی اور ان کی کل کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ رہو فرسن صاحب کی جس میں انہوں نے لکھا ہے دہ کازی اور اس کے مطلب جو میں تو میں تو وہ الفاظ بھی دوبارہ نہیں آپ کے اس پلاتفارم سے دھراؤں گا سار ایک چھوٹا سا سوال میرے لے لی جائے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رہو فرسن صاحب یا شیب شاہین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ غلط ہے اور جن کو ابھی contempt card notices ہو گئے انہوں نے جو کہا وہ بھی غلط ہے تو سر یہ two wrongs مل کے right کیسے ہو سکتے ہیں میں اس پہ آپ کو تھوڑی سی clarity دوں گا آپ ان دونوں statements کو یا بلکہ ان چاروں statements کو ایک جکسٹا position میں رکھیں اور ان statements کو وہاں پہ دیکھیں کہ جو فیصل وادوا صاحب نے مصطفہ کمال صاحب نے بات کی ہے وہ contemptuous کہاں سے ہے لیکن وہاں پہ رہو فرسن صاحب نام نام لے کے کہتے ہیں میں کوٹ ام کوٹ اور اور بیس کی تاکہ میں کسی contemptive کوٹ کا مرتب نہ ہوں میں آپ کو یہ clarity کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو رہو حسن صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ اس آمیر فاروق پہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا 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 اور اتنی درخواستیں دیں اور یہ ایسے ہو گیا اچھے آپ نے جو ایک سوال ابھی ریس کیا وہی میں ساقیب صاحب آپ کی طرف لے کر آنے چاہتی ہوں یہ دو لوگوں کو شو کاؤز ہوا ہے تو یہ جب اس کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کی یہ دیگر افراد کی طرف اس کا دائرہ کار بڑھ سکتا ہے مزید لوگوں کو بھی شو کاؤز جا سکتے ہیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ مزید لوگوں کی طرف یہ جائے گی سپریم کورٹ یا نہیں جائے گی لیکن بریسٹر اکیل صاحب نے جو بات کی جو point out کیا میں agree کروں گا وہ language بھی کسی طور بھی درست نہیں ہے آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں وہ چیف جیسے سامر فاروق صاحب ہوں یا کوئی بھی جائج ہوں لیکن ان کے لیے تضحیق میرا خیال الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے وہ وادہ صاحب ہوں رو فرسن ہوں کوئی بھی ہو تو یہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بطور ادارہ ٹارگٹ کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے عوام کا جو اعتماد ہے وہ عدلیہ پر رہنا چاہیے اور خاص طور پر جسس بابر ستار کو ٹارگٹ کرنا جسس بابر ستار کو میں بھی تقریبا پچھلے چار سال سے کور کر رہا ہوں ان کی عدالت کو کور کر رہا ہوں جو لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں جو ایک سپیسیفک ایک نکتے پہ پچھلی سات پریس کنفرنسز ہوئی ہیں اس نکتے پہ ہائی کورٹ نے بھی اس میں وضاحت بھی دی پھر جسس ستر مناللہ صاحب جو ہے آز خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے بتایا بھی کہ جو کمیشن تھا جس وقت تائناتی ہوئی تھی اس وقت بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا ان کے جتنے بزنس ہیں امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں ہر چیز ڈکلیرڈ ہے جسس بابر ستار کی تو ہر چیز ڈسکس ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو جج جو بنایا گیا تھا اب ان کو ٹارگٹ کرنا میرا یہ خیال ہے کہ جتنے لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات کہ کوئی بھی جاج ہے اس کی کمپیٹنسی اس کو غیر جانبدار جاج آپ ان کی ججمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں دی ہیں ججمنٹس وہ اصل چیز تو وہ ہے نا کہ وہ ڈلیوری دے رہے ہیں ڈلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور جتنے لوگ بات کر رہے ہیں کسی نے آج تک میرا خیال ہے کسی ان چھے ججز میں اسے خاص تھا اور جسوس بابر ستار کی ججمنٹ کبھی پڑی بھی نہیں ہوگی دیکھیں یہ مطلب یہ اتنی دھوا دار پریس کانفرنسز اور یہ بیعث کس چیز پہ ہو رہی ہے اس چیز پہ ہو رہی ہے جس کا کہ ابھی law existing نہیں کرتا دیکھیں نا دیکھیں نا unless he is a citizen of Pakistan یہ 1.193 کہہ رہے ہیں law has to be specific law has to be specific law specific نہیں ہے نا اگر آپ نے کہا ہے citizen of Pakistan ہمارے لئے یہ law specific ہے نا کہ ہم ڈوال ناشنالٹی نہیں رکھ سکتے اگر یہی انٹینٹ ہوتا law makers کا تو جوڑیشری کے لئے بھی وہ یہ شیک اندر ڈال دیتے اور اگر ان کو دل ہے کہ وہ شیک اندر ڈالیں تو پارلیمنٹ میں جائیں ڈیبیٹ کریں پریس کانفرنسز کرنا اور میں اسی سے بھی اگری نہیں کرتا اور میں اسی سے بھی عوام کے لئے پارلیمنٹ ہے نا آپ پہلے اپنے پارٹی سے اور میں اسی سے بھی اگری نہیں کرتا کہ یہ گورنمنٹ کا موقف نہیں ہے نونلی کے سینٹرز وہاں پر ہیں ایمکیو ایم ان کی تیادی جماعت وہاں پر ہے افیسل وادا صاحب کس کا ووڈ لے کے آئے ہیں سینٹر رنے ایمکیو ایمکا ایمکیو ایمکا مطلب ان کی جماعت ہے پی ڈی ایمکا ووڈ سے وہ آئے ہیں ان کی دوہ دار پریس کانفرنسز موجود ہیں تو گورنمنٹ منے یا نہ منے یہ پوری ایک پلاند پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اے کے بعد چوبیس گھنٹوں ہی ان سب کے جو زین ہے وہ جاگے ہیں کہ بھی ان کے پاس گلنٹ کیوں ایک پلانگ آپ لوگ بھی کر رہے نا وہ گول میں اس کانفرنس کے حالے سے اس کے میں نے آپ سے سوالات کرنے لیکن اس سے پہلے ساکر صاحب وہ جو پرکچر کل آئی ہے اس میں آپ بھی آئے ہیں سر تو وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں اور یہ سارا کہ سارا ہوا کیا ہے آپ اس میں کیسے آئے اور یہ پکچر کہاں سے آئی ہے اور پھر سب سے امپورٹن جو اس میں امپورٹن چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کل لائیو سٹریمنگ کے تمام طرح انتظامات تھے اس کے باوجود بھی سماج جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کی نہیں گئی کیوں آپ کا سوال یہ ہے کہ میں کیسے آیا میرا بھی سوال یہی ہے کہ میں مجھے کیوں لائیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو روٹین میں ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کوٹ روم کے اندر جو ایس او پیز ہیں اگزیکٹلی جو تقریباً ڈیرڈ گھنٹہ ہو گیا تھا پورٹنگ کو تو اس وقت یہ لی گئی تھی اور جس اینگل سے یہ لی گئی تھی وہاں پہ جو لائپ ٹاپ لائپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے سپریم کورٹ کا اور جو سپریم کورٹ جو چیف جسٹس کازی فائیسا کے جو سیکٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے جو لا کلرکز ہیں جو لا سبسکیٹس ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے اور جو موبائلز ہیں وقلا کے پاس موبائل نہیں ہوتے ہو سکتا ہے ایک کا دو کا کوئی لے جائے صحافیوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے کسی اور کے پاس نہیں ہوتے لیکن لا کلرکز کے پاس ہم موبائل دیکھتی ہیں کوٹ روم کے اندر پتہ لگ سکا کہ کہاں سے نکلی ہے وہ سپریم کورٹ کو سارا کچھ وہ تو میں خیال دورنگ پروسیڈنگ ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کس نے وہ جو تصویر بنائی ہے تو امکان یہی ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف میں سے کہیں سے یہ لیک ہوئی ہے نہیں نہیں امکان کیا وہ تو کنفرم ہے کیونکہ اس اینگل میں نہ کوئی صحافی جا سکتا نہ وکیل کوئی اور نہیں جا سکتا تھا اس جگہ پہ جس اینگل سے یہ تصویر بنی ہے تو اس جگہ پہ صرف وہی لے سپریم کورٹ کے لوگ تھے اور وہ میری اطلاع کے مطابق ان کو پتہ بھی چل گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اگنور کیا گیا یہ خبر چل رہی تھی شاید کوئی ایکشن ہوئے ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا اس چیز کو شاید وارننگ دے دی گئی ہوگی یا انسائیڈ ہی اس کو نمٹا دیا گیا کوئی اس پر معاملہ نہیں ہوا لیکن تصویر بنی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہی ہے لیکن تصویر ایک نہیں بنی تصویریں زیادہ بنی ہیں یہ معاملہ ہے ایک تصویر کی نہیں نہیں ساری لیگ ہوئی ہیں ایک تصویر کی تو ہم بات کر رہے ہیں دو تین تصویریں بنی ہیں وہ جو ایک بسرہ صاحب کے والے سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے لیکن انہوں نے بار میں ڈینائی کیا کہ میں نے نہیں بنائی لیکن بہرحال دو ایک یا دو اور تصویریں بنی ہیں جو پی ٹی آئی کے یا کسی نے بھی بنائی ہوگی دیفنیٹلی پی ٹی آئی والوں نے ہی بنانی ہوگی اور کس نے مطلب ہمیں تو کوئی اپنی ریپورٹنگ کے سدا ریپورٹنگ کر رہے تھے پھر صافی ایس او پیز کی خلاف عرضی کرتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم نے نہ ریکارڈنگ کرنی ہے نہ ویڈیو نہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے ہیں ان کا موقف کیا ہے وہ کیا بولتے ہیں فرس ٹائم کیونکہ ان کی اپیرنس تھی یا ججز کیا ان کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوتی ہے یہ سوال جواب کیونکہ ماضی قریب کی اگر ہم بات کریں تو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے حوالے سے عمران خان صاحب جیل سے جب بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ان پر اتراز کر دیں ان کے سامنے ہمارے کیس نہیں لگنے چاہیے یا اس طرح جب بلے کے نشان کیس کا فیصلہ ہے تو اس میں ایک یہ چیز تھی کہ ہو سکتا ہے ان کا آمنہ سامنہ پیسے مجھے آپ کی بات سے یاد آیا پچھلے دنوں جب یہ اسی طرح کی سامات چل رہی تھے تو ایک صاحب ہی تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ویلوگ میں پھر بتایا تھا کہ وہ ایک وکیل کے مشیر بن کے چلے گئے تھے اور اپنی ڈائری کے اندر انہوں نے موبائل رکھا تھا اور موبائل سے مسلسل وہ رپورٹنگ کر رہے تھے آپ کو بھی یاد ہے کہ میں کس کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک ڈیبیٹ تو اس پہ بھی بنتی ہے کہ ہر کیس کی لائف سریمنگ ہوتی ہے اور تین تین گھنٹے لائف سریمنگ چلتی رہتی ہے میں نے یہ پیسے پوچھا تھا آپ سے کہ کیوں نہیں ہوئی مطلب بننا چاہیے نہیں تھا جب نا ہو گیا میں نے ویسے کوشش کی ہے وہاں سے پتا کرنے کی وہ کنوکٹیڈ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ ایک پوائنٹ آف دیو جو ہے سپریم کورٹ میں لائف سریمنگ نہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک کنوکٹیڈ ہے کہ امیر سلطان نے کہا کہ فیصل وارڈا کو معافی تو مانگنی ہی ہوگی نہیں تو عدالت کی طرف سے ان کو سزا دی جائے گی امیر سلطان نے کہا کہ اگر فیصل وارڈا کسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایسے تنقید کرتے ایسے نازبہ الفاظ کیس دیتے تو سپریم کورٹ ان کو معاف بھی کر سکتی تھی کہ یہ الفاظ ان کے مو سے نکل گئے ہیں مگر یہ تو سوچی سمجھی ایک پریس کانفرانس کی گئی جس میں جسٹس بابر سرطار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اس پر عدالت ان کو معاف کرتی ہے یا سزا دیتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر دونوں صورتوں میں فیصل وارڈا کو عدالت سے معافی ضرور مانگنی پڑے گی اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر ہنڈرڈ پرسنٹ چانس یہی ہے کہ عدالت ان کو سزا بھی دے سکتی ہے ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ